ہاں بڑا سب سے پہلے سب بچوں سے سوپر بات اور آج اس ویڈیو میں اپنے گکسیاں بارہ میں ہندی سائیتے جو آپ کا ویشہ ہے اس میں تیسری جو آپ کی ایکائی ہے تیسری ایکائی میں جو پاٹھیا پوسٹ ایک سریو ہے اس کے دو بھاگ ہے گدی بھاگ اور پدی بھاگ تو یہاں گدی بھاگ کا پہلا پارٹ گلی ڈڈڈا اس پارٹ کی بیاکیا چل رہی ہے بیٹا جو بچی ہوئی بیاکیا ہے اس پر آپ اپنی چرچہ ہوگی اس پر بادچیت ہوگی میرا بیاکیاں اس پارٹ کی سیس بیاکیا پر رہے گا آگے آپ پوسٹک میں پرسنگیا آپ سونسٹ نکال لیجیے اور دیکھئے بیٹا گیا نے ویجے کے اُلاس میں کہا لگ گئی لگ گئی ٹن سے بولی جیسے ہی گیا نے گلی ڈڈے سے لگائی ٹن کی آواز آئی جور جور سے اسی پرسنطہ ویجے کی پرکٹ کرنے لگا گلی لگ چکی ہے ٹن کی آواز آئی ہے میں نے انجان بننے کی چیستہ کر کے کہا تم نے لگتے دیکھا ہے میں نے تو نہیں دیکھا دیکھا کہہ رہا ہے میں نے گیا سے کہا جان بوز کر کے ایسی کوشش کی انجان بننے کی کہ تم نے لگتے دیکھا میں نے تو نہیں دیکھا ٹن سے بولی ہے سرکار گیا نے کہا ٹن کی آواز آئی ہے اس کی اندر اور جو کسی اِنٹ سے لگ گئی ہو وہ ضرور تو نہیں اس سے لگے وہ اِنٹ سے لگ گئی ہو گئی میرے موقع سے یہ واقعے اس سمیں کیسے نکلا اس کا مجھے خود آسری ہے اس ستیہ کو دھٹلانے والا دھٹلانا ویسے ہی تھا جیسے دن کو رات بتا دن کو رات بتانا کسی کو عظم ہوگا کیا نہیں ہوگا تو اس پرکار سے میں اگر یہاں کل کے اس اوسر پر اس زگہ پر میں اس طرح سے جھوٹ بولوں تو یہ سراسر اپنے آپ میں گلت ہے کہ ہم دونوں نے گلی کو ڈنڈے سے جور سے لگتے دیکھا تھا لیکن گیا نے میرا کتن سوئی کار کر لی اس نے بھی دیکھ لیا اور میں نے بھی دیکھ لیا اور میری بات اس نے مان بھی لی کیوں میں انجنئر تھا بڑا تھا وہ گریب تھا کمجور تھا میرے سامنے وہ اپنے پرتکریا یا میرے کام کی یا میرے بات کہ وہ پرتکریا کرنے کی حمد نہیں کر پا رہا تھا ہاں کسی ایڈ سے لگ گئی ہوگی ڈنڈے میں لگتی تو اتنی آواز نیا انہیں کہہ دیا ہاں سرکار یہ کسی ایڈ سے لگی ہے ڈنڈے میں لگتی تو اتنی آواز کہاں ہوتی گئی میں نے پھر پتہ نہ شروع کر دیا لیکن اتنی پرتکس داندلی کر لینے کے بعد گیا کی سرلطہ پر مجھے دیا آنے لگا بیچارہ کچھ نہیں بولا ہے میں نے اتنی ہیر فیر کی ہے اپنے کھیل کے اندر ہے اور وہ پھر پدنے باگ چلہ ہے یہ انیائے ہے اس لئے جب تیسری بار گلی ڈنڈے میں لگی تو میں نے بڑی ادارتہ سے دام دینا تیہ کر دیا ادارتہ کے ساتھ دام دینا تیہ کر دیا پھر باری اب اس کی ہے وہ کھیلے گر میں پد دوں گا گیا نکاب تو اندرہ ہو گیا ہے بھئیہ کل پر رکھتے ہیں میں نے سوچا کل بہت سا سمیں ہوگا یا نیا جانے کتنی دیر پدائے اس لئے اسی وقت معاملہ ساف کر لینا اچھا ہے جو اپنا بیش ہے جو معاملہ ہے ابھی نفٹا لیتے ہیں کل دن ہوگا اب اندرے کا بانہ بنا لیں گے پھنڈ چھوڑوا لیں گے گیلہ چھوڑا لیں گے پیچھا چھوڑا لیں گے کل ہو سکتا ہے سارا دن یہ پدائیک ہے نہیں نہیں ابھی بہت اجالہ ہے تم اپنا دام لے لو لیکک نے کہہ دیا نہیں بھئی اپنی بارے لے لو گلی سو جائے گے نہیں گیاں کہہ رہا ہے لیکک سے گلی جو ہے گلی ہے وہ دھون چلی گئی اندرے کے در دکھائی نہیں دے گی کچھ پرواہ نہیں کوئی چندہ نہیں ہے گیاں نے پدا نہ شروع کیا پر اسے اب بلکل ابھیہاس نہیں تھا کھیلنے کا ابھیہاس نہیں تھا کیوں لمبا سمیں نکل چھوکا تھا وہ کھیل کا جو ڈھنگ ہوتا ہے طریقہ ہوتا ہے وہ پھرتی ہوتی ہے چھوٹی ہوتی ہے وہ اب اس میں نہیں تھی اس نے دو بار ٹانڈ لگانے کا ارادہ کیا پر دونوں بار پوچھ گیا جو اسے پینکنی کوشش کی سنڈے سے پوچھ گیا ایک منٹ سے کم میں بے دعاو پورا کر چھوکا تھا بیچارہ گھنٹا بر پدا پر ایک منٹ میں ہی اپنا دعاو پورا تھا کیوں ابھیہاس اس کے پاس نہیں تھا میں نے اپنے ہردے کی ویسالتہ کا پھری تھی کھلے مند سے کھلے دل سے ایک دعاو اور کھیلو تم تو پہلے ہی ہاتھ میں ہچ گئے ہو نہیں بھئیہ اب ادیرہ ہو گیا تمہارا بیاد چھوٹ کیا کبھی کھیلتے نہیں کھیلنے کا سمیں کہاں ملتا ہے بھئیہ ہم دونوں موٹر پر جا بیٹھے اور چراغ جلتے جلتے پڑاؤ پر پہنچ رہے تیا باتی جس کو کہے بیٹا روز نہیں ہونے لائٹ جلنے تک وہ ڈاک بنگلے پر آ گئے گیا چلتے چلتے بولا کل یہاں گلی ڈنڈا ہوگا سبھی پرانی کھلاڑی ہوں گے تم بھی آوگے جب تمہیں فرصت ہو سبھی کھلاڑیوں کو بلاؤ دونوں کی بات چیت ہو رہی ہے میں نے سیام کا سمیں دیا اور دوسرے دن میں دیکھنے گیا پہلے دن سندیا کا سمیں پہ کر لیا پھر میں گیا کوئی دس دس آدمیوں کی منڈلی تھی دلوٹولی بنی ہوئی تھی دس دس آدمیوں کی کئی میرے لڑکپن کے ساتھ ہی تھی دنے میں پہچان نہیں سکا کیونکہ اب سکل سورت دے سیدے سے آدمی بڑا ہوتا ہے سکل سورت میں بدلاو آ جاتا ہے خیل شروع ہوا میں موٹر پر بیٹھا بیٹھا تمہ سا دیکھنے لگا آج گیا کا خیل اس کا وہ نیپنے دیکھ کر میں چکیت ہو گیا اس کا وہ نیپنے نیپن تا دکھتا جس کو کہیں بیٹھا ہے نیپن تا دکھتا کام کے اندر دکھتا ہوتی نیپن تا دکھتا حیرانی ہوئی لیکہ کو ٹانڈ لگاتے ٹانڈ لگاتے ٹانڈ لگاتا تو بلی آسمان سے بات کرتی جیسے وہ ڈنڈے بلی کے نیچے لگا کر کے روپر پھینکتا آسمان کی اور چلے جاتی کل کی تیوہ ججک وہہچ کی چاٹ وہہ بے دلی آج نہیں یعنی کل سندیا کے سمیں لیکہ کے ساتھ گیا جو کھیلا تھا وہ سمیں اس میں جو ججک تھی ہج کی چاٹ جو تھی بے دلی جو تھی بینہ نمانے من سے جو وہ کھیل رہا تھا وہ آج چیزیں نہیں تھی رڑکپن میں جو بات تھی آج اسے پروڑتا پراب کر لی تھی مطلب ایک طرح سے بیٹا اب وہ پروڑ ہو چکا ہے وہ بجپن کی جگہ اس میں کیا آگئی ہے پروڑتا مطلب بڑا ہو گیا ہے بڑے ہونے کا گھو کہیں کل اس نے مجھے اس طرح پدایا ہوتا تو میں ضرور ہونے لگتا اس کے ڈنڈے کی چوٹ تھا کر گلی دو سو گز کی خبر لاتی تھی دو سو گز دور چلی جاتی تھی پدنے والوں میں ایک یوگ نے کچھ داند لے کی ہیر فیر کی گڑ بڑ کی اس نے اپنے ویچار میں گلی لپک لی تھی گیا کا کہنا تھا گلی زمین میں لگ کر اچھ لی تھی اس پر دونوں میں ٹھوکنے کی نوبت آگئی ست لگانے کی بات آگئی یوگ دب گیا گیا کا تمتمایا ہوا چہرہ دیکھ کر ڈر گیا مدلوز کے چہرے پر گوستا تھا اگر وہے دب نہ جاتا تو ضرور مار پیٹ ہو جاتی میں کھیل میں نہیں تھا پر دوسروں کی اس کھیل میں مجھے وہی لڑکپن کا آن دا رہا تھا ید پی لے کا کہہ رہا میں اس سمیہ کھیل نہیں رہا تھا دوسروں کا ایک کھیل دیکھ رہا تھا لیکن پھر بھی دور بیٹھے دیکھنے میں مجھے وہی بجپن کا آنم جو تھا کھیلنے میں آتا تھا وہ آج مجھے مل رہا تھا اب ہم سب کچھ بھول سب کچھ بھول کر کھیل میں مست ہو جاتے تھے اب مجھے معلوم ہوا کہ کل گیا نے میرے ساتھ کھیلا نہیں کہ وہ کھیلنے کا بہانہ کیا اس نے مجھے دیا کا پاتر سمجھا دیا آگئی اس کو کھلیک کا بھی تو عبیاض نہیں ہے اسے پدا نہ اچھا نہیں ہے میں نے داندلی کی بے ایمانی کی پر اسے جرہ کرود نہ آیا کھیل میں میں نے ہیر فیر کی ہے دگا بازی کی ہے لیکن وہ میرے اوپر کرودی نہیں ہوا اس لیے کہ وہ کھیلنے رہا تھا مجھے کھیلا رہا تھا اصل کی بات یہ تھی کھلیک کو کھیلا رہا تھا خود نہیں کھیل رہا تھا میرا من رکھ رہا تھا وہ مجھے پدا کر میرا کچھمبر نہیں نکالنا چاہتا تھا مجھے پدا کر مجھے وہ میرا کچھمبر بے حال نہیں کرنا چاہتا تھا میرا میں اب آپسر ہوں یہ آپسری میرے اور اس کے دیوار بند گئے بچپن کے اندر سبھی ایک سمان ہوتے ہیں ان میں کوئی بید بھاو کوئی انتر نہیں ہوتا ہے یہ کا عوضتہ نہیں ہے لیکن چاہتا ہے کہ کوئی چیز آپ دکھائی دے لیکن اب بڑے ہو گئی ہیں بڑے ہوڑے کا مطلب یہ ہے کہ لیکھک ہے وہ انجینئر بن گیا ہے اور یہ انجینئری افسری اس کے دونوں کے سنبندوں کے بیچ میں کیا بن گئی ہے دیوار بن گئی ہے جو لیکھک کو کھل رہی ہے میں اب اس کا لحاظ پا سکتا ہوں عدب پا سکتا ہوں ساچاریہ نہیں پا سکتا مطلب لیکھک اس نے کہہ رہا ہے ساچاریہ مطلب کو جو ایک دوستانہ مطر تھا میں اب افسر ہوں اس کی افسری میرے اور اس کے بیچ میں دیوار بن گئی ہے میں اب اس کا لحاظ پا سکتا ہوں عدب پا سکتا ہوں عدب سکتا ہوں ساچاریہ ہے وہ مطلب تھا وہ مطلب تھا جو رس تھا وہ اپراپ نہیں ہو رہا ہے لڑکپن تھا جب میں اس کا سمکت تھا بچپن تب ہی تک تھا جب تک میں اس کا بچپن کا ساتھی تھا ہم میں کوئی بید نہیں تھا یہ پد پا کر اب میں کیول اس کی دیا کے جو گئے ہوں میں بڑا ہو گیا ہوں افسر بن گیا ہوں آؤ میں اس کے لئے صرف اور صرف کیا ہوں دیا کا پاتر ہوں وہ مجھے اپنا جوڑ نہیں سمجھتا آپ نے برابر کا نہیں مانتا وہ بڑا ہو گیا میں چھوٹا ہوں اس جگہ لیکھک اپنے آپ کو کیا مانتا ہے چھوٹا مانتا ہے تو اس پرکار سے بیٹا لیکھک نے گلی ڈنڈا جو کھیل ہے اس کھیل کو ادار بنا کر کے آؤ اس کو اپنا تو ادیس یہ وہ سپسکی ہے جیسے میں نے آپ کو پورو میں بتا دیا تھا تو اس پرکار سے جو کھیلی ڈنڈا پہلا جو پارٹ تاگردیا بھاگ کا کی بیاکیا اس کا سار اس کا سرلارت وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ نے میرے ساتھ پارٹ کو پڑا ہوگا دن بچوں نے نہیں پڑا ہے وہ ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں دیکھ کر کے اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں اب آگے چلتے ہیں اپنے بیٹا اس پارٹ کے پیچھے جو پرسن دے رکھی ہیں پرسنوں پر چرچہ کرتے ہیں دیکھیں بیٹا اس کہانے میں کثار نائک ولایتی کھیلوں کا سب سے بڑا عیب کیا مانتا ہے مہنگا ہونا سستہ ہونا چوٹ کا ڈر ادھیک سمجھنے لگا بھائی آنے سب شروع کی تھی اپنے پڑھنا شروع کیا تھا تو یہ چیز لیکن اس پسٹ کر دی ہے بیٹا ویدیسی کھیل کیا ہوتی ہے بیٹا مہنگے ہوتے ہیں خرچی لے ہوتی ہیں اب کہانی میں کثار نائک روس کا مطر گلی ڈنڈا کھیل نے کہاں گئے بیٹا پیلوے سٹیشن پارٹ سالہ بیمتال اسپتار وہ پر بتاتا ہے بیمتال تو یہ وہاں جاتے ہیں پچپن میں چھوٹے ہوا کرتے تھے تب وہ وہاں سے کمل کو سوڑ کر کے لائے کرتے تھے اور کانوں کے اندر وہ جنگے بنا کر کہ ان کے پین لیاں کرتے تھے اس جگہ یہ اس جگہ کا نام ہے بیمتال اتی لگتر آتمت پر سنگھتے کہانی میں جس مطر سے ملا اس کا نام کیا ہے بلکل سپسٹ ہے بیٹا کون تھا گیا جو مطر تھا بسپن کا اس کا نام کیا ہے گیا کانی کا کتھا نائک بڑا ہو کر کیا بنتا ہے کیا بنتا ہے اتی لگتر آتمک پرسن وہ ہوتے ہیں بیٹا جن کا اتر ہے ایک شبد میں یا ایک پنگتی کے اندر ایک واقعہ میں یا ایک پنگتی کے اندر دیا جاتا ہے دیکھئے میں بتاؤں آپ کو ان پرسنوں کی جو اتر ہے وہ کس طرح سے آپ کو لیتنے ہیں اتی لگتر آتمک بسٹونش پرسن ہیں ان میں تو آپ کے پاس چار وکلپ دے رکھے ہیں پہلے کے اندر اس کانی میں کتھا نائک ولایتی کھیلوں کا سب سے بڑا عیب کیا مانتی ہے اللہ پرسنوں نے بڑا اس کانی میں کتھا نائک اس کانی میں کتھا نائک ولایتی کھیلوں کا ایب ایب کا مطلب ہوتا ہے کمی یا دوس وپسٹون کے کھیل ہیں ولایت کے انگلینڈ کے یا وپسٹون کے قیدے تو کبھی کھو بات نہیں ان کی سب سے بڑی کمی کیا ہے دوس کیا ہے تو اتر کیا لکھیں گے چار وکلپ آپ کے پاس دیئے ہوئے ہیں کالائی ہے بیٹا مہنگا اتر لکھ دو ان کا مہنگا ہونا پرسن سنکھیا دو دیکھئے وڈا دو میں دے رکھا ہے کانی میں کتھا نائک اور اس کا میتر گلی ڈنڈا کھیلنے کہاں گئی کتھا نائک اور اس کا میتر گلی ڈنڈا کھیلنے کہاں گئی اتر دیکھئے بیٹا آپ کے سامنے چار اوپشن دے رکھے ہیں چاروں کیا ہے ریلوے سٹیسن پارٹ سالہ بیمتال اسپتال کان گئی تھے بیمتال جسرا یعنی گئے بیمتال اس کے بعد میں اتر لکھ درات مک پرسن آ جائیں گے ان میں پہلا پرسن ہے ہمیں اتر لکھ اتر لکھ اتر لکھ اتر لکھ نیچے دیکھئے بیٹا جو آپ کا پارٹ پورا ہوا ہے پارٹ کے پیچھے دے رکھے ہیں یہ اتر لکھ کہانی میں لے کر جس مطر سے ملا اس کا نام کیا ہے اتر لکھ دو بڑا گیا گیا ہے اس کے مطر کانا تو آپ یہاں لکھ سکتے ہو گیا اس کے بعد میں آگے پرسن دوسرا دے رکھا ہے کانی کا کتھا نائک بڑا ہو کر کیا بنتا ہے کیا تلک جراتمہ کیا ہے کانی کا کانی کا کتھا نائک کون ہے لے کر کھو دیئے بیٹا اور کیا بن جاتا ہے انجنیئر بن جاتا ہے کہانی کا کتھا نائک بڑا ہو کر انجنیئر بنتا ہے اتر لگتراتمہ کا تیسرا پرسنگ اتر لگتراتمہ جو دے رکھا ہے جس کا تیسرا دیکھئے کتھا نائک نے گیا کو گلی ڈنڈا میچ دیکھنے کے لیے کب کا سمی نیا کتھا نائک نے گیا کو کو میچ دیکھنے کے لیے کب کا سمی دیا اگلے دن سمدھیا کب کا سمی دیا تو اس پرکار سے یہ اتر لگتراتمہ پرسن ہے اتر لگتراتمہ تو پرسن ہوتے ہیں ان کے اتر ایک واقعہ میں یا ایک پنگتی میں دیئے جاتے ہیں اس طرح سے آپ ان پرسنوں کے اتر ہے وہ لکھ سکتی ہو گیا اس کے بعد میں پرسن آگے اتر لگتراتمہ کے بعد میں جو پرسن آئیں گے وہ ہوں گے بیڑا لگتراتمہ پرسن کون سے لگتراتمہ ہے پرسن بیڑا لگتراتمہ دیکھے بیڑا گیا کے وقتیتو کی تین وشیشتہیں بتائیے پرسن ہے لگتراتمہ جب لکھ اس کو بتاتا ہے بتاتے ہی وہ اپنے آپ کو چھوٹا مانتا ہے لکھے کو بڑا مانتا ہے آدھر سممان کرنے والا ان وشیشتہوں کے اندر پہلی لائن لکھ دیں گے ہم کہ گیا ہے وہ لیکھ کا آدھر سممان کرتا ہے آدھر سممان کرنے والا ہے پوری طرح سے لیکھ کے پرتی اس کے من میں تو سممان کے بھاو ہے وہ برے ہوئے ہیں دو نمبر جب پدانے کی باری آتی ہے تو وہ پدتا پی ہے پدنے کے لئے بھاگتا بھی ہے بچپن کے اندر بڑا پھرتیلہ تھا گلی اس کے پاس میں سے ہو کر کیا مزال نکل جائے دیکھیں نا اس کے اندر وہ بچپن جیسی پھرتی نہیں ہے لیکھک بہی مانی کرتا ہے بہی مانی کرنے کے اپنات اس کے اوپر کوئی وہ پرتی کریا نہیں کرتا ہے تو چکچا دیکھ لیتا ہے ویکار کر لیتا ہے لیکھک کی ہاں کے اندر ہاں ملا دیتا ہے انتوس ہے اس کے من میں وہ عریوار کا اتردائی طبعہ کا نروا کرنے والا ہے بتاتا ہے لیکھک سے تو اس پرکار سے یہ باتیں بتا کر کے اور ہم اس کے بیکتے تھو کہ ان دیشیشتاؤں کا چھتر ہیں کتر ہیں وہ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں دوسرا پرسن آتا ہے کتھا نائے کو گلی ڈنڈا کھیلنے کا رازہ کیوں لگتا ہے کتھا نائے کو گلی ڈنڈا کھیلنے کا رازہ کیوں لگتا ہے کتھا نائے کو گلی ڈنڈا مطر کے لیے دیکھئے بڑا کانی پڑی ہے دروات میں ہی اس بات کو لے کر گے لے کر کس کے اوپر اپنے ٹپنی رکھتا ہے اپنے ویچار رکھتا ہے سب سے پہلی بات یہ بارتیہ کھیل اور پسیم کی کھیل گلے ڈنڈا ہے یہ بارتیہ کھیل ہے پسیم کی کھیل جیسے کرکیٹ ہے بیڈ میٹن ہے کھٹو بال ہے باسکیٹ بال ہے یہ بیدیسی کھیل ہے ان میں اور اپنے بھارتیہ کھیلوں میں انتر سپسٹ کرتے ہوئے ٹپنی کی ہے لے کر دیکھانے کی بتاتا ہے بھارتیہ کھیل ہے جیسے گلی ڈنڈا ہے بیڈا اس کے اندر کیا کرنا پڑتا ہے بھی کسی پیڑ کی کوئی چینی ہے ساکھا ہے اس کو توڑ لیا جاتا ہے کٹ کر کے ایک چھوٹی سی گلی بنا لی جاتی ہے وہ ایک خرچہ نہیں لگتا اب لو کرکیٹ کی بات کریں تو کرکیٹ کے لیے کیا ہے بیڈا مہنگا بیٹھ کری دنا پڑے گا بول ہے گلپس ہے پیڈ ہے بکٹ ہے بہت سی سامگری ہوتی ہے بیڈا خیل سے جڑی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں ان کو خریدنا پڑتا ہے گلی ڈنڈا دو کے بیچ میں بھی کھیلا جا سکتا ہے زیادہ کے اندر بھی کھیلا جا سکتا ہے کرکیٹ کے اندر کم سے کم گیارہ کھیلا رہی چاہیے بہتا ہے یعنی خرچیلا ہے سمیں زیادہ لگتا ہے گلی ڈنڈے کے اندر کسی پرکار کی کوئی پرسکشن کی آوشکتہ نہیں پڑتی کرکیٹ کھیلنے کے لیے پہلے پرسکشن کی ضرور پڑتی ہے کوئی پرسکشک ہوتا ہے وہ سب بھی کھیلنے والوں کو پرسکشن دے کر کے پھر ان کو تیار کرنا پڑتا ہے سمیں پر میدان پر پہنچنا پڑتا ہے پھر وہ اس سے جڑی ہوئی باتیں اس سے جڑے ہوئے جتنے بھی کوسل ہے ان کی باریکی کی جانکاری دیتا ہے ان کو بڑے منویوگ سے دیان پوروک ان کو سننا پڑتا ہے اپنانا پڑتا ہے اس کے انروپ ابھیاس کرنا پڑتا ہے تب کہیں جاکر کہ وہ کھیل ہو پاتا ہے اس کو کوئی کھیل سکتا ہے گلی ڈنڈے میں ایسے کسی پرسکشکی کوئی آوشکتا ہے بھی نہیں ہے بس دو بچے مل گئے ساتھی سنگی ساتھی مل گئے ہیں کسی جگہ دیکھ لی کھالی جگہ دیکھ لی پیڑ کی ساکھا کھینی ہے کٹی اسے گلی بنا لی دیکھا ڈنڈا بنا لی اور لگے کھیل انہیں دو کے پیچھ کی دستہ ہے کرکیٹ ہے جو کھم برا کھیل ہے جبکہ گلی ڈنڈا حالانکہ جو کھم اس میں بھی ہے بس یہ بچا لو لیکن کرکیٹ کے اندر جو بول ہوتی ہے گیند ہوتی ہے وہ بھاری ہوتی ہے اگر سرکے لگ جائے تو سر پھار سکتی ہے کھئی بار آپ کرکیٹ کا میچ دیکھتی ہو بڑا ٹی وی پر بہت بار دیکھتی ہو میدان کی اوپر کھلڑی کے ہاتھ میں لگتی ہے ہاتھ برکمی ہو جاتا ہے فریکٹر ہو جاتا ہے ہاتھ پوڑ جاتا ہے پاون ٹوڑ جاتا ہے ہاتھ پاؤں کی اونگلیاں ٹھوڑ جاتی ہے بڑی بیرہمی سے اس کا پرہار ہوتا ہے تو لیکن کہتا ہے بیٹا اس کو لے کر کے ہمیں کسی پرکار کے خرچ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کرکیٹ کے اندر بہت لمبا چھوڑا میدان چاہیے یعنی گراؤنڈ چاہیے اور گلڈنڈے کے لیے کوئی ایسے وشال میدان کی آوشکتہ بھی نہیں ہوتی ہے اس کے تیرے گاؤں میں جہاں آس پاس کے اندر کوئی کھلی جگہ میدان کھیت آدھی مل جاتا ہے وہیں کھیلنا شروع کر دیتے ہیں کرکیٹ کے لیے پچ ہوتی ہے بیٹا پچ کو اس کو جمانہ پڑتا ہے پانے ڈال کر کے اور بہت کچھ چیزیں تب جا کر کے وہ ایک سکت پچ ہے وہ بن کر کے تیار ہوتی ہے پھر اس کے اوپر جو کھلاڑی ہے وہ آ کر کے ابھیاز کرتے ہیں کھیلتے ہیں تو اس طرح سے یہ انتر ہے بیٹا یہ اسی انتر کو لے کر کے گلی ڈنڈے کو کیا بتاتا ہے کھیلوں کا رازہ بتاتا ہے اور رازہ کا مطلب یہ ہے بیٹا یہ سراوسریس نہیں اس میں نہیں تو زیادہ خرچ کرنا پڑتا ہے مہنگا بھی نہیں ہے روپے پیسے بھی خرچ نہیں ہوتے ہیں کرکیٹ کے اندر تو سینکڑا خرچ کرنا پڑتا ہے یہ بات آئی ہے کھاڑی کے اندر پڑیاں کوئی سینکڑی کیا ہو شکتا ہے بس ٹھوٹی سی پیڑ کی لکڑی چاہیے بیٹا رینی چاہیے اس کو کاٹو اور گلی ڈنڈا بنا لو کرکیٹ کے اندر کرکیٹ کی سامگری یا اس سے جڑی چیزیں جو ہے کھیل کی ان کو لینے کے لیے آپ کو بزار دانا پڑتا ہے سمیں بھی لگتا ہے پیسے بھی لگتے ہیں خرچ بھی زیادہ ہوتا ہے لیکن یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جب آپ کے من میں آیا تب ہی آپ یہ اس کی سامگری ہے اس کے جو اپکرن ہے وہ آپ تیار کر سکتے ہو ان کو کام میں لے سکتے ہو تو یہ سروشریشت مانا ہے لیکن اسی لیے لیکن کہتا ہے کہ گلی ڈنڈا جو کھیل ہے وہ کھیلوں کے اندر کیا ہے راجہ ہے سب کا راجہ ہے وہ اس کے بعد کے جو پرسن ہے وہ اپنے اگلی ویڈیو میں کریں گے بیٹا تب تک کے لیے دھنیا با